ہمارے ساتھ اس وقت تو ونود گپتہ جی ہے ٹیکس ایکسپرٹ ہے ونود جی ایک بڑی ڈیماند لوگوں کی خاص طور سے میڈل کلاس کی یہ رہتی ہے کہ انہیں کچھ راحت ملے مہنگائی میں کمی ہو جائے یہ تو سب کی امید ہے لیکن کم سے کم مہنگائی اگر نہ گھٹا پائیں تو ٹیکس میں ریایت ملے تو اس درشتی کون سے کس طرح کا بجٹ آپ امید کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہے کہ ہر بار ہر آدمی چاہتا ہے کہ سب سے ٹیکس اس کا کم ہو جائے میں سب پینلس کو سن رہا ہوں سب کی ڈیماند سے ہیں کہ ہمہنگائی یہ کیا جائے یہ کیا جائے بہت آپ یہ دیکھیں سرکار کے پاس جو فنڈز ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں تو اگر ہم فنڈز باٹنے بیٹھ جائیں اور سب کو خوش کرنا شروع کر دیں تو سرکار ڈولپنڈ نہیں کر سکتی اور اگر ہم چاہیں ہم کچھ سیکریفائز کریں ہر آدمی اگر سو کروڑ کی پاپولیشن میں اگر ہجار ہجار روپے ہم سیکریفائز کریں اور کہیں یہ ایگریکلچر ڈولپنٹ میں چلا جائے تو اس دیش کا جو فارمر ہے دیش کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ گروہ کرے گا تو آج جرورت ہے کہ ہم اپنا نیچی نا سوچ کر کہ مجھے یہ ٹیکس بینیفٹ ملے یہ بینیفٹ ملے ہمیں سوچنا چاہیے اس دیش کے بارے میں کہ کسانوں کو اگر ہم سرکار کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اپنی طرح سے تھوڑا سا ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو میرے سب سے کوئی دکت نہیں ہے کہ اگر کوئی دس لاکھ کمارا ہے تو ہجار روپے ٹیکس فالتو دے دیتا ہے اور وہ جو ٹیکس ہے فارمرز کی بھلائی کے لیے یوز ہوتا ہے تو آئی ٹھنگ دسل بی اگریٹ فار دا کنٹری اور کنٹری کو اسی سی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے ویروت جیل لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو دس لاکھ کمارا ہے وہ ہزار کی جگہ دو ہزار بھی ٹیکس فالتو دے دے تو بھی کام چل جائے گا شاید لیکن جو دھائی لاکھ کمانے والا وقتی ہے وہ پانچ لاکھ تک کیا یہ سمجھئے کہ اس پہ بھی پانچ پرسنٹ آپ ٹیکس اگر لے رہے ہیں تو مہنگائی کا یہ عالم ہے ظاہر ہے کہ میڈل کلاس شہروں میں رہ کر وہ ڈوکری کر رہا ہے کہ پانچ لاکھ روپے اس کے کسی طرح سے عامدنی ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ریایت ملنی چاہیے کی نہیں ریایت تو نہیں ملنی چاہیے بکوز آج آپ دیکھئے پانچ لاکھ تک کی آپ کی عامدنی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے اور پانچ لاکھ سے اوپر عامدنی ہے تو آپ کا ایک نومنل ٹیکس ہے تو میرے ہی سب سے پانچ لاکھ تک جو کمارا ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے تو فردر ریایت کی میرے سب جو دورت نہیں ہے اور باقی اس دیش کے واسعوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں دیش کی پرگتی کے لیے کیا کرنا ہے بلکل ہمارے ساتھ اس وقت ویروت گپتا جی لگاتار بنے ہو ویروت گپتا جی دیکھئے چاہے یوہاں ہوں چاہے ادیوک پتی ہوں آپ نے کہا ایک سو بھاوی کچھ آدمی کی ہوتی ہے کہ اس کا جو پیسہ وہ کما رہا ہے اس سے زیادہ حصہ نہ کٹا جائے ایک نومینل جو چیزیں ہیں وہ جا رہی ہیں تو وہ تو جائیں گی دیکھیں میں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں زیادہ ٹیکس دیتا ہوں تو مجھے پنچ کرتا ہے بٹ میں تو ایک ایک ایکنومی کے حساب سے بات کر رہا تھا کہ ایکنومی کے گروہ کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے اس بار سیتھر امن جی کیا کریں گی لاسٹ ٹائم میں انہوں نے ٹیکس ایویشن پر بہت جوڑ دیا تھا کہ ٹیکس ایویشن کو کیسا روکا جائے اور اس سمیں جہاں تک مجھے گیات ہے کرپٹو کرنسی میں جو ہمارے پاس کوئی لوہ نہیں ہے اور کرپٹو کرنسی میں آپ دیکھئے دیش کا بچہ بچہ بھی انٹر کر گیا ہے لیکن آج پانسا روپے دیجئے آپ کرپٹو کرنسی کے نہیں سکتے ہیں تو کرپٹو کرنسی میں آپ دیکھے گا میرے سب سے اس بار لوہ آئے گا اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا اس پر ٹیکس لگایا جائے گا اور بڑے سایر پردھان آپ دیکھیں گے کرپٹو کرنسی پر آئیں گے پیروت گپتا جی آپ بھی اسی بات کو آگے بڑھا رہے تھے کہ یہ کیول جنتہ تو دیکھئے ہر سیکٹر ہے وہ اپنے لیے راحت ہی مانگے گا پھر اکانومی چلے گی کیسے راہم آن جی میں اگر بتاؤں آپ کو اس دیش کی سب سے بڑی سمجھ سے ہے ٹیکس ایویزن میرا خود کا بھائی آرمی میں ہے اور اس کو کوئی پلیننگ کا بسکوپ نہیں ہے 50,000 سٹینڈڈ ڈڈرکشن ہے اور پورا وہ ٹیکس دیتا ہے طریقہ نہیں ہے صرف ایک 50 سٹینڈ کی ڈڈکشن ہے 1.5 لاکھ کی ایٹی سی ہے یہ ہے جبکہ آپ بزنسمن دیکھیں بزنسمن اپنا پروفیٹ کہتا ہے جی مجھے اتنا ہی دکھانا ہے اور وہ ایکسپینسز بغیرہ منپلیٹ کر لیتا ہے سٹاک منپلیٹ کر لیتا ہے اور جو وہ پروفیٹ دکھانے ساتھ وہ دکھاتا ہے تو آج جو دیش کی سب سے بڑی سمجھ سے ہے ہوا ہے ٹیکس ایویزن اگر آپ نے لاس بجٹ انیلائز کیا ہو تو فننسمن سن نے بہت پرابدھان لائے ٹیکس ایویزن کو روکنے کے لیے تو میرے ساب سے اگر اس دیش کا ٹیکس ایویزن روک جائے تو ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے پندرہ پسند آ جائے گا جی سو ٹیکس ایویزن آپ دیکھیں نا آج صرف ساتھ یا آٹھ پرسند پاپولیشن انکم ٹیکس پی کرتی ہے اور اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ ہیں جو کی دس لاکھ سے اوپر انکم دکھاتے ہیں ای ٹھنگ ارن جیتلی صاحب نے کہا تھا مجھے یاد ہے کہ ایک کروڑ سے اوپر جو انکم دکھا رہے ہیں انڈیویزول وہ صرف چالیس ہزار ہے ویہ بیک کے نائنٹین دوہ جانس سترہ میں انہوں نے اس ٹیکس سکھ سی تھی جی تو اگر اس دیش کا ٹیکس ایویزن روک جائے تو میرے ساب سے ٹیکس درے جو ہے بہت نیچے آ جائیں گی اور آ سکتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس بجٹ میں ٹیکس ایویزن کو روکنے کے لیے پرابدھان آئیں گے جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کرپٹو کرنسی کے لیے لوا آئے گا آنا چاہیے جس سے سرکار کو بہت ٹیکس ملے گا اور ایک بار ٹیکس مل جائے گا تو وہ جو ایوریج کلاس ہے اس کو ڈسٹیبوشن کر سکتے ہیں